اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حریفا ولم یک من المشرکین واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھا اپنی ذات سے ایک پوری امت متعیف فرمان اللہ کا سب سے کٹ کر اللہ کا رہنے والا اور نہ تھا وہ مشرک میں سے سورہ نحل قرآن چپٹر سکسٹین ورس ہنڈر ٹوئنٹی ابراہیم was an exemplary leader devoted to allah a monotheist and was not of the polytheists نشجہ ہی ابراہیم کی استھیتی ایک سمودائی کی تھی وہ اللہ کا آگیا کاری اور اس کی اور ایک آگر تھا وہ کوئی بہو دیو وادی نہ تھا بہو دیو وادی یعنی مشرکین شرک کرنے والا میں سے ابراہیم چھل اللہر پڑتی بنیہ بنت بنیہ بنت ایک نشٹ ایک امت اور سے مشرکی دیر انتربھوکت چھلنا شاکرا لئن امیه اشتباه وهده الى صرات مستقیم وآتیناه فی الدنیا حسنة وإنه فی الاخرہ لمن الصالحین شکر ادا کرنے والا اللہ کی نیامتوں کا منتخف کر لیا تھا اسے اللہ نے اور ڈال دیا تھا اسے صدی حراب پر اور دیتی ہم نے اسے دنیا میں بھلائی اور وہ آخرت میں یقیناً ہوگا صالحین میں سے سورہ نحل قرآن چیپٹر 16 ورس 121 and 22 تھنکفل for his blessings he chose him and guided him to a straight path and we gave him goodness in this world and in the hereafter he will be among the righteous وے اس کے یعنی اللہ کے ادار انہ گراہ کے پرتی کرتیگیتہ شکر دکھانے والا تھا اللہ نے اسے چن لیا اور سیدھے مارک پر چلایا اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بلائی دی اور آخرت میں بھی وہ اچھے پورن کام لوگوں میں سے ہوگا سیچھل اللہ نمت راجیر جنن شکر گوار شکر گجار اللہ اللہ تاکہ بیچے نیے چھل نیے چھدیل نیے چھنیل اور تاکہ سرل سٹیگ پتھ دیکھیا چھلین آمی تاکہ دنیا تے کلیان دان کرے چھلام اور آخرتے او سے اوشی ستکم شیلیر انتر بھوکت صدق اللہ العظیم